بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سپرینٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوینٹس یہ پاکستہ سٹڈی کا لیکچر نمبر فور ہے جس کے اندر آپ کو چپٹر نمبر نائن کے ابلے دو ٹوپک کے بارے میں بات کی جائیں اس سے پہلے جو آپ کو لیکچر نمبر ثری دیا گیا تھا اس میں چپٹر نمبر نائن کے پسٹر نمبر فارم اور ٹور کی مطلق ہم نے بات کی اب یہ چپٹر نمبر نائن کے ٹوپک نمبر ثری یعنی کہ یہ پسٹر نمبر ثری کے بارے میں بات کر رہے ہوں اور یہ پسٹر نمبر سینن یہ سمارٹ سپس کے اعتماد سے آپ کے دو سوال جو مزید چپٹر نمبر نائن میں شامل ہیں ان پر آپ کو اپڈٹے بتائے جائے گی تو چپٹر نمبر نائن میں جو ہمارا پسٹر نمبر ثری ہے وہ ہے سنتی ترقی کی راہ میں آئیو کا آپ نے اور ان کا حال یعنی باکستان کے اندر جو سنتی ترقی نہیں ہو یہ آپ بھی سنتے ہوں آپ لوگوں کے بھی علم میں ہوگا کہ پاکستان میں سنتی ترقی جو اسی ہے وہ دشواری سے چل رہی ہے مشکل سے ہی کچھ بزارہ بزارہ ہو رہا ہے تو اس لیے یہ کیا بجر ہے اس کے ہم میرے کچھ این پوائنٹ جہاں کو لکھیں آپ کی اقدام میں مطلب ہے اس کے کچھ زیادہ پوائنٹ سے لکھے ہوئے ہیں تو وہ کچھ زیادہ محتجوتے ہی پوائنٹ اس کے ساتھ ہیں تو ہم نے ان وجوہات کا تھوڑا سا یہاں پر اقتصاد کے ساتھ جائزہ لینے جس کی وجہ سے پاکستان میں سنتی ترقی جو اسی ہے وہ اچھی نہیں ہو پر اس کے اندر پیدا میں تھوڑے سی آپ کو بزار پسمنظر کے اعتبار سے دے دوں کہ یہ مسئلہ ہوا کیوں کیوں پاکستان کے اندر یہ حلال جو اسے سنتی ترقی کے حوالے سے اس ڈگر پر آئے ہیں تو پاکستان جب بنا تھا تب سے اگر بات کی جائے تو پاکستان میں شروع سے ہی سنتی ترقی پسمندگی کا شکار تھی کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے اندر انگریزوں نیڈین اردارفوں میں سنتے بنائیں وہ سارے ہندو خصویت کی علاقے تھے ہندو لوگوں کو جان پوچھ کر نوازنے کے لیے ان کو محشق کے دوار سے ترقی دینے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا اس لیے ہندووں کو تمام سنتوں میں کام کرنے کا طریقہ آ گیا جب پاکستان اور انڈیا کا قیام ہوا دونوں ملک بنے تو اس وقت 921 921 سنتیں تھیں پورے ہندوستان میں جن میں سے پاکستان کے سنے میں صرف 34 ہیں اب میں نے آپ کو ڈیجٹ بتایا ہے کہ 921 سنتوں میں سے پاکستان کے سنے میں صرف 34 ہیں کیونکہ میں نے اس کی وجہ دیمی آپ کو کہ پاکستان کے قیام سے پہلے زیادہ تر سنتیں جان بوجھ کر بڑھتا ہمیں ایک اومد نے ہندوک سے تیراتوں میں لگائی دا گئے ان کو کفائی بڑھ دیا جا سکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا اپنے قیام پر ہی ایک بہترین سنتی ملک تھا اس کے لوگوں کے پاس سنتی تربیت تھی اس لیے اس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مزید بہتر کیا تب ہی وہ دنیا کی اب بڑی دس طاقتوں میں شمار ہوتی ہے پاکستان کے پاس جو تھوڑی کو سنتیں آئیں ان کو چلانے کے لیے بھی تربیت جا فتہ لوگ نہیں تھے بہت کم لوگ تھے ان کو اس بارے میں واقفیت حاصل تھی اس لیے پاکستان کے لوگوں نے اس کام کو اس شمعے کو ترقی دینے کے حوالے سے کوئی خاص پاہمین نہیں کیا گورنمنٹ نے کچھ ایک کام آہ ضرور کیے کچھ سنتیں کونسی ضرور بنائیں لیکن اس میں کوئی خاطرہ ترقی کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے اس سے پچھلے سوال میں ہمیں پسٹر نمبر ٹو نے ذراعہ سے مطلق میں آپ کو یہ بات نہیں بتا چکا ہوں کہ بیسیکلی پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد بھی اور پاکستان بننے سے پہلے بھی لوگ جہوں سے ذراعہ کے ہی شعبے کو اپنے ذریعہ مارچ کے لئے پر استعمال کرتے ہیں کسی بھی زیادہ لوگوں کا رجان جونس ہے بزراءات کی طرف رہا کہ وہ ہمیں اچھا روز بھی رہتے ہیں اس لیے اسی پر توجہ کرتے رہتے ہیں تب ہی پاکستان بننے کے بعد بھی کممت نے جو کچھ انیشیٹیوز دیئے ان انیشیٹیوز پر خاص کام جونس ہے عوام کے حرف سے نہیں ہوگا البتہ پاکستان کی اکتوں میں ایوب کام کا ایک دور ایسا ضرور شمار کیا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سنتیں بہت ترقی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ایوب کام نے لوگوں کو کم سود کی شرح پر کردے دیئے باہر کے ممالک سے جو لوگ انویسٹ کر رہے تھے ان کو یہ رائت دی کہ وہ لوگ اپنے سرمایے کو باہر کے کسی بھی گنگ کے بینک میں دوبارہ محفوظ کر سکتے ہیں اس سے پہلے یہ شرح آئیت تھی کہ یہاں پر جو کام کرے گا وہ پاکستان بھی بینکوں میں پیسہ رکھے گا وہ پاکستان کی بینکوں سے بہت پیسہ نہیں لیے گا سکتا ایوب کام نے یہ شرح قدر کر دی انہوں نے یہ رائت دی کہ بھی آپ اپنے پیسے کو یہاں سکنا کر دنیا بھی کسی بھی بینک میں رکھ سکتے اس لیے بھی لوگوں نے دنیا کے کتلے وسطوں سے یہاں پر سرمایا کری کی کیونکہ انہوں نے اپنا سرمایا جانسا ہے محفوظ محسوس ہو تیسی بار یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں کو اچھے کردے جائے گی اس نے کہا جی کسی کے پاس 50-51 پرسنٹ بھی کسی انڈریسٹری کو کائن کرنے کے لیے پیسہ ہے تو باقی پیسہ جو سے گورنمنٹ جو سے اس کو کردے کی صورت میں دے دے گی اور وہ اپنی سنت لگا کر آہستہ آسان قصصوں میں اس کو ادا کر دے گا یعنی کہ اس طرح کی کچھ فسیلیٹیز دے کر ایوب آم نے اپنے دور میں پاکستان کی حکومتوں میں جو سنت پتھ بجھا نہیں ہوئی تھی وہ بہترگنی شروع کر گئی تو اس لیے ایک جنوب کاملہ دور سنتی اعتبار سے اچھا شماع ہوتا ہے کیونکہ اس میں پاکستان میں کئی نہیں سنتیں لگی اور کئی نہیں سنتیں میں اسی ہیں وہ مزید ترقی کی طرح گامزا ہوئی تو پاکستان کے سنتی حوالے سے وہ ایک اچھا دور شماع ہو لیکن اس کے بعد یہ جو سنتی نظام ہے یہ سارا پرائیویٹ لوگوں کے کٹرول میں ہیں تو یہ لوگ تو اچھا کیسا کمار ہیں تو اس لیے ان سے یہ ساری سنتیں جو سیاں حکومتی تغییر میں لے لی جائیں تاکہ ملک اور حکومت کو غیدہ دیں اس سوچ کے دہر اس نے نیشنلائزیشن پالسی اختیار کی جس کی وجہ سے اس نے سیمٹی ٹو سیمٹی ٹری میں مختلف سنتوں کو سکولوں کو دوسری اداروں کو اپنے کٹرول میں کر لیا جو پرائیویٹ لوگوں کے پاس تھے اور اچھا سمایت دے رہے تھے اس لیے اس لیے اپنے کٹرول میں کیا کہ اس کا فائدہ سارا بہت سمیٹے کی اور بعد میں اپنی ملکی معاشی ترکی کو بہتر کر بائے لیکن ایسا ہوا نہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اکثر ہی ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں سرکاری ملازمین ہم اچھا کام نہیں کر پاتے تو یہی سسٹم بہتر بھی ہوا دوں اور ایک دو سال میں ہی یہ جو منافع دیتے ہوئے ادارے حکومت نے اپنی تیویر میں دیئے یہ لوسان میں جانا شروع ہو گئی اور ضرفکاری لیٹوں کم نکلتے کا احساس بھی ہو گیا کہ اس نے یہ جو کام کیا یہ بہتر نہیں ہوا اس سے تو باق کے ممالک سے سرمایہ کاری ہانا بند ہو گئی دوسری طرف سے جو ادارے اپنے پاس کنٹرول کیے تھے وہ بھی بہتر دور پر نہیں چل پا رہے اس لیے اس نظام کو بہتر کرنے کی لیے بعد میں سیمٹی سکس کے راؤنڈ بور دوبارہ سے کئی پولیسیز بنائی تاکہ دنیا کے بڑے سمایہ داروں کو متوجہ کر سکے لیکن وہ خاص ان کی توجہ کو ممزول نہیں کروا پا ہے کیونکہ اس نیشنلیزیشن پولیسی کے تحر اس نے تمام ملکی اور غیر ملکی سمایہ تاروں کا اعتماد دیا کیونکہ ان کو تھوڑے بہت پیسے دے کر انہوں نے کام جو ان سے وہ اپنے کٹرول میں کر لیا بعد میں وہ لوگ جو ان سے جنہوں نے اتنی میرے سے اپنے کارو پر چلائے تھے سنتیں چلائیں تھیں وہ سارے بائیوس ہو گئے وہ بسماندگی کا اشکار اور آہستہ آہستہ لاجوں سے آہستہ بگڑ دیں کہ ہماری تمتونے مزید گئی جس کی وجہ سے یہ صورت ہے بہتر ہونے کے بجائے مزید غرابی کی در ہوگی تاکہ آپ کو خدر جل سکے کو اسی وجہ اس میں نمبر بجٹ میں خزار بجٹ میں خزار کا مطلب ہمارا بجٹ آتا ہے ہر سال آپ کو بھی پتہ ہوگا جو جلائی کے مہینے میں بجٹ آتا ہے تو پہلے سے ہی حکومت کے درزہ لے کر پورا گر پتے تو پھر اس لیے ہمارے بدل آتا پہلے ہی غزار ہوتے پہلے ہی پیسے پورے نہیں ہوتے تو ہمارے حکومت نے انڈرسٹری پر پیسہ صرف ہی نہیں کیا کیا ایسی انیشیٹیوز دی جائیں ایسا کام کیا جائیں جس سے ہمارے برامداد اور درامداد نے توازن ہوا جیتنی چیزیں ہم دنیا کے باقی ملکوں میں بیش پا رہے ہیں اتنی پیسے چیزیں دنیا کے باقی ملکوں سے خرید دیں تو ہمارے پوائنٹ ہے ہم لوگ جتنی چیزیں بیش پاتے ہیں دنیا کی ملکوں سے چیزیں زیادہ ملوہ چیزیں ملوہ دیتے ہیں پیسے ادا نہیں کرتے تو کردے لیں پیسے ادا کرتے اور اپنی عیاشیوں نے مختلف چیزوں کو ملوہ جاتے جاتے اگر ہم سالدہ دنگی افتیار کرے دنگی پیسے بجن اور اس کو سمتی ترقی کیلئے استعمال کر سکتے پاکستان پاکستان میں جس کی وجہ سے پاکستان میں اچھی سمان تیار نہیں ہوتا جس کی وجہ سے دنیا کے مقابلے میں ہم پیچھے رہے ہوں ہم بڑی کمپنی اجونس ہی کام کرنے سیاسی اگر کام کا مطلب کہ ہمارے لوگ میں بار بار تبدیل ہوتی رہتی یعنی یہا پر ایک سیاسی جمع جونسی زیادہ عرصے کام نہیں کرتی رہی یہ پچھلے دو دورتوں میں پہلی مرتبہ ہوئے ایسے کہ دوزار آٹھ کے پاس پیپلس پارڈی نے پانس سال کا دو جونس پورا کیا لیکن اس سے پہلے پاکستان کے اندر کوئی بھی جمہوری جمع جونسی ہے وہ پانس سال کا دورانیاں پورا نہیں کر سکی تھی اس لئے سیاسی اہم سنتی ترقی کی راستے پر رکابر رہی جنہی اگر ایک گورنمنٹ اپنی پولیسی پر آتی تھی تو دو ڈائی سال بعد ہوتی ختم ہو جاتی تھی پولیسی کو کیسے آگے کٹیل کر رہے دنیا کے بڑے سرمایہ یہ سنتی درقی بہتر ہی ہو سکتے اگر پوائنٹ ہے فوجی اکراجات یہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکسن میں تقریبا 60 فیصد بجٹ کا حصہ فوج کے اکراجات پر ہی خرچ ہو جاتا ہے باقی 40 فیصد جو سا وہ باقی اداروں میں استعمال ہوتا ہے پہلے پرسنٹیج زیادہ تھی آج سے کچھ سال پہلے تک پرسنٹیج بتائی جاتی تھی 70 30 پرسنٹ تھی یعنی 70 فیصد حصہ ہم فوج کو دے دیتے تھے اور 30 فیصد حصہ صرف باقی اداروں کی درقی کے لیے استعمال کرتے دی بہتر دادر لگا لیں 30 فیصد جب سارے ملت مطلب کاموں یعنی پرسنٹ بتائی جاتی ہے کہ 60 پرسنٹ فوج کو بجمع سے کیا جاتی اور 40 پرسنٹ باقی داروں کے لیے لگا جاتی اور وہ 40 پرسنٹ باقی داروں کے لیے بھی ملت دام ہے جس کی وجہ سے ملت چھوٹی 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 باتوں پر دھرنے دے دی جاتے جس کی وجہ سے کارو باری جو طریقے کار اگر بھجاتے ہمارے یہاں پر مزدور یونین یں بنی ہوئی ہیں جب سارے سارے کے مال ملت ان کی بات نہیں مانتے ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ اپنی بات ملوانے کے لیے کئی دن یا کئی بہین اڑکار وں بات کو منوانے کے لیے وہ دوسرے کو رقصان پہنچ جاتے ہیں تو اس وجہ سے علاجوں سے ہیں وہ سنگتوں کے لیے بہتر نہیں ہوتے اگلا پوائنٹ جو سار تعلیمی میار کا کام ہونا ہے ہمارے یہاں پر لوگ زیادہ تر وکیشنل اور ٹیکنیکل اگاروں میں تعلیم حصل نہیں کرتے جس ہمارے پاس زیادہ بہتر تربیت یافتہ لوگ بھی نہیں ہوتے جو سنگتوں کے اندر کام کر ان کو ترقی دے سکے ہمارے یہاں پر لوگ اس طرح کی تلیم حصل کرتے ہیں جس میں وہ افسر بانا کر بس دفتروں میں بیٹھے رہے اور انہیں کوئی اور آملہ کرنا پڑے اور وہ صرف دروب جانے اور وہ بہت اچھا کام سنگمار کیا جاتے اس لیے پاکستان میں جو سنتی ترقی کے لیے ترقی کی آفتہ املا ہونا چاہیئے وہ کام ہے جس کی وجہ سے بھی ہمارے بلد میں سنتی ترقی نہیں کرنے جائے جائے بات یہاں پر سنت کو چلانے کو آپ سارا بلا جانس ہے جی زیادہ در ملک سے نہیں مبادر ہے اگر دوسرے ملک سے مبادر ہے تو پھر خرچہ جانس ہے وہ زیادہ ہو جائے گا سنگ ایک ملک ملک ہمارے پاس انٹرنیشنل مارکیٹس نہیں جہاں پر ہم اپنا سمار بیج سکیں کیونکہ اسے اپنے سنتوں کو مزید فائدہ پہنچائے دارے مزید سنتیں جو اسی ترقی کرتی نے پاکستانی حکومت کی بیس سرسی آمی یہ ہے کہ دنیا مخصر ملک کے ساتھ تعلق اچھے کر کے مزید بڑی مارکیٹ سلاش نہیں کر سکھا ہمارے لوگوں کیلئے جس سے پاکستان میں ڈیس ٹھکی گئے نائم مرد سا روش اچھے نام یا بڑے راب سے جانتے پر بات کہ پاکستان میں واضح میں اتنی پیجھلی جاتے رہی ہے اور اب بھی کچھ ہے لیکن پھر بھی کٹرول ہوگی لیکن بازی میں اتنی پیجھلی یہاں پر جاتی جس کی وجہ سے سنتوں کے کام کو پورا کرنا ممکی نہیں تھا یا اگر بجدی آرہی ہے تو اتنی مہنگی ہے کہ سنت کے مالکان جو اسے آفورڈ ہی نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے پاکستان میں اسے سنتیں ختم ہوتی نہیں اور دنیا کے دوسرے حصوں میں یہ ممتگیر ہوتی جس پوائنٹوں سے وہ زراعت پر زیادہ انسان ہونا ہے کہ ہمارے جیسے میں شروع میں مذکر کیا کہ لوگ زیادہ شروع سے زراعت پر ہی درجہ کرتے رہے ہیں اس کیے ان کا توجہ عدد کی زراعت پر ہے اور لوگ سنتی شورنے میں پیسہ لانے کو بیان رہے ہیں تو آگا کو کرتے ہوں یہ وہ کوئنٹ تھی جو میرے نظر کچھ زیادہ اہم تھی جن کو میں نے آپ کے لیے بیان دی اس کے بعد اگرہ ہے مسئل نمبر سی ہے اور خدرت ذراعہ کے حافظ کے دوبار سے اس میں بھی 10 ہیڈن ہیں اور یہ جو ہیڈن ہیں یہ آپ کی کتاب میں لکھی نہیں اس لی آپ لوگ نے خود دریر کرنے وہ آپ کی کتاب پہر بیان کیے گئے ہیں ان پہنچ 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 سب سے بہلا پہنچ ہوں اس میں خدرت مسائل کے بارے خدرت مسائل ہوتا گیا اللہ دادہ نے جو بھی کسی ملک کو نیمت مسائل میں شمار ہوتا پاکستان اس جان سے بڑا امیر ہونے کے بہتر مسائل اس کو بنی لیکن یہ ہماری برقی ہماری عمد ہیں اپنی معیشت کو ترقی دینے کے لیے ان مسائل کو اچھے تری اس استعمال نہیں کر پائیں جس کی وجہ سے ہم لوگ دوسرے ملک اور بیکوں سے کردے لیتے رہتے دوسری بار مسائل جس ملک کے اندر پتر مسائل سے بہتر طور پر استفادہ آثرت نہیں آجاتا ہے اس ملک میں مسائل آٹومیٹکل بڑھنا شروع ہو جاتے مسائل میں چیز آتی مسائل میں جو بڑے بڑے بلازے بنائے جاتے سب کے پل ریلوے لائن یہ سب کچھ جو مسلوی مسائل میں آتی یعنی یہ وہ چیز ہوتی ہیں جو انسان اپنی ضرورت کے لیے خود بناتا ہے اس کو مسلوی مسائل کہتے اب اس چیزوں کو بنانے لیے پیسہ چاہئے اور اس پیسے کو کہاں سے حصل کریں گے ادرتی مسائل اچھے طریقے سے جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ پیسہ کماتے ہیں اور وہ پیسہ کماتے اپنے مسلمی مسائل پر استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی مسائل مسائل بہتر ہو جاتے جیسے اس میں مثال آپ لوگ عرب مبالی کی نہیں سکتے سعودی عرب سعودی عرب کی بہتر کچھ شروع ہوئی اور اس نے ایک قدرتی وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کر پیسہ کماتے اور بعد جو کچھ بنا چکے ہیں آپ لوگ کو بھی بتا ہے کہ وہ کس طرح دنیا میں بھی حد رکھتے ہیں مالی لحاظ سے یہ سب کچھ کس طرح آیا کیونکہ انہوں نے پیٹرول کو استعمال پیسہ کما کر اپنے ملوں کو ترک لگ جو بڑا ملوں مسائل اچھے اس کمام رہتے ہیں ان سے پیسہ کناتے ہیں وہ مسئل مسائل میں بھی بہتر ہو جاتے ہیں اگر 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 انسانی مسائل اس کو افرادی بھول بھی کہتے ہیں ہم نے اچھلے لیکچور میں افرادی بھول اپنے مختلف حوالے سے استعمال کرتا اور اسے اپنے مہشت میں بہتری کے لیے استعمال کر کے اپنے ترقی پذیر سے ترقی جاستہ بنا دیتا ہے اس میں آپ لوگوں کے مسائل چائنہ بھی ہے چائنہ میں عبادی دنیا میں کے سب سے جاز ہے لیکن کبھی بھی آپ نے سنا مہشت کے راستے پہ رکا بڑ ہے اس لئے نہیں کہ اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے پروگرام بنائے ہیں جس میں وہ اپنے ہنرمند افراد استعمال کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے اور ساتھ ان کی مہشت بھی ترقی کرتی جاتی ہے جس ملت کے پاس انسانی مسائل اچھے ہیں وہ اپنی ترقی کو مزید بہتر کر سکتا ہے اس کے مال اگر قدرتی مسائل کے ضائع ہونے کے وقت سے بات چھوڑ جاتی ہے قدرتی ذرائق کا ضائع ہونے قدرتی ذرائق سے ہمارے عمومن دیار اپنے لوگوں کو کم علم ہونے کیونکہ یہ لوگ اپنے جانروں کے شارے کے لیے مختلف درختوں کو کارتے جاتے ہیں اور جب درختوں کو کارتے ہیں تو انہیں اس بات کا اندازہ ہی ہوتا کہ ہمارے قدرتی مول کا مقصام پہنچ رہے ہیں اور آئندہ دنیا میں ہمیں مشکلال کا سانتھ کرنا رہے ہیں پاکستان دنیا میں پانچ نمبر پر مولیتی تبدیلیوں کا شکار دنیا میں اتنے سارے ملکوں میں سے ہم لوگ پانچ نمبر پر جہاں پر مولیتی تبدیلی سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہی گی وہ کیوں ہیں کیونکہ بارکا جنگلات نہیں ہم نے جنگلات پہلے جو تقریب 4.56% اب کتابوں میں لکھے ہوتے تھے اب کافی صاحب پہلے کی بارکا وہ بھی کم ہو گئے اس لئے جب ہمارے ملک میں انگلات ہی نہیں تو ہمارے جو مولیتی لودھگی ہمارے زیادہ بڑھ گئی اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر مولیتی تبدیلیاں ہماری تبدیلیاں ہماری ہمارے ملک میں ساٹھ فیصد لوگوں کے پاس پینے کا ساپ پانی نہیں ہے آپ تبدیلیاں چیک کریں کہ ساٹھ فیصد لوگوں کے پاس پینے کا ساپ پانی نہیں ہے تو جب یہ ساٹھ فیصد لوگ جو سے گندہ پانی استعمال رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگراد ان کی زندگی میں خراب پانی دودھا کیسے ہوتا ہے یہ فیکٹریوں کے جو بیست رکھتے ہیں ان کی وجہ سے جس کی وجہ سے جو ابھی مگرو کیا اس کو بھی مشکر سامنا ہوتا ہے کیونکہ فیکٹری جو سی ہیں وہ سارا پانی گندہ جو سا سا وہ نہروں میں دریاؤں میں پیان دیتی گیاں اور جس کی بجہ سے سارے بجد کی علاقے میں مبت ہی فیض ہی جو لائے پانی لوگ مہین اجیل میں یہاں پر اس کو بیان پر چھپاؤں اس دوبارہ ہے اس کو بیان کرنے کی خاص ضرورت نہیں اس سے اگر زمین کی کمی زمین کی کمی میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ اپنی زمین کو کاروباری مقصد کیلئے استعمال کرنا شکر ہوگئے اس پر مختلف ریش پیوریا مان رہی ہیں جس کی وجہ سے خودر بھی مہد جو خراب ہوتا جا رہا جو ایک فطری قسم تھا وہ ختم ہو چکا ہوگی پیدا ور سلائی پیدا پیدا سلائی فصلوں کی اچھی اس طرح ہو سکتی ہے کہ فصلوں میں کچھ اس طرح کے اشراع بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کو پیدا بار بہتر کرنے کی مدد رہان کرتے ہیں ان کیروں کو کھا جاتے ہیں جو کہ فصل کو نقصان بچار رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو آج کل مختلف سپری استعمال کیا سیاہ پر بات ہو کیا بدانا چاہ رہے ہم خدرت ہی مغل کو برقرار رکھیں خدرت کی عمل میں مدابل نہ کریں تو ہم لوگ اس ذریعے سے اپنی پیدا باری صلاحیت کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس لئے ہمیں زیادہ سائنس پر بھی ان احسار نہیں کرنا جائے نائن پوائنٹ مادنی ذرائے کا حوالت مادنی ذرائے میں مختلف مادنی ذرائے کا تذکرہ کیا جس میں چنے کا پتھر جب کرو مائنٹ کوئلہ تے یہ ساری مختلف مادنی ذرائے تذکرہ پاکسل میں بھی 9-10 قسم کی مادنی ذرائے جو یہاں پر بکھی ہونے آپ کی قداب ہونے اس کمی کی وجہ سے ہمیں بعد میں آئندہ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کی ضرورت ہے تاکہ قدرتی مہور کو بہتر رکھا سکھے سائنسی ترقی سائنسی ترقی سے مطلب یہ لیا گیا کہ ہمیں بہت زیادہ سائنس کی ترقی پر انصار نہیں ہم نے زیادہ سائنس کی ترقی پر انصار کر اپنے لئے خودی مشکلات پیدا کرنی ہوئی ہیں ہم نے اپنی قدرتی زندگی کو غتم کر لیا ہوگا اس لئے مناسب سائنسی ترقی پر انصار کرنا چاہئے تو بیٹا یہ میں نے ہم نے کچھ ٹوپکس کے بارے میں دو حوالے سے بتایا آپ لوگ اس کو چیترہ سنی گا کتاب سے دیکھ گا اس کے متعلق مزید جو بھی بات ہوگی اس سے online classes میں پوچھے گا اپنا پیار رکھئے گا خدا حافظ